دوسری چیز تھی دعا عدب کا سلسلہ میں تیسری چیز دعا عدب کا سلسلہ میں یہاں کہ دعا کا سلسلہ میں تاول نہیں کرنی جلدہ تم نے دعا کر چھڑی یا نہ کہو کہ ہماری دعا قبول ہو جائے جلدی ماری دعا قبول نہیں ہوئی تاول نہیں کرنی دعا سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرنی ہے وہ سکے اللہ تعالیٰ آج قبول کر رہا ہے وہ سکے کل قبول ہو جائے وہ سکے برسوں قبول ہو جائے وہ سکے برشانی آنا لیا ہے وہ تھارا تو اٹھال جائے وہ تھارا تو اٹھال جائے وہ تھارا اٹھال جائے زخیروں پر حلوی اور اللہ تعالی تھارا جڑا آگا آگا جڑی پرشانی آن راڑی ہیں دنیا تو بات کی وہ تھارا اور اللہ تعالی ختم کرنے چاہے اس کروں عدم الاستعجال عربی میں اس نہ کہیں کہ جلدی نہیں کرنی تعاون نہیں کرنے کہ اللہ تم فوراً میری دعات نہیں قبول کیونے کی اور اسی طریقہ یہ ہے کہ دعا کے سلسلہ میں جڑو ہے وہ دل کے حاضر ہونے چاہیے آدمی جس طرح دعا کرے تو اس کو دل مکمل حاضر ہونے چاہیے ایسا نہیں کہ آدمی نے ہاتھ اللہ در پر چاہے ہوئے اور سوچ آدمی کی دا ہے فکر کی دا ہے مسروف کی دا ہے آدمی یا کسے نکال کر رہے ہوئے ایسا نہیں ہونے چاہیے بلکہ پورا اعتماد نہ پورو دل بھی اللہ کی طرف ہونے چاہیے دماغ بھی اللہ کی طرف ہونے چاہیے پھر دعا کر اور ایک مختصر واقعہ اس دل میں ہوتھارا نازکار شروع شاید وہ صحیح ہے یا نہیں میں نے اس کی سنت کو نہیں پتو کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے ایک ویسے ایک ہے وہ یہ ہے کہ حجاج بن یوسف کا بارا مطمئن نے سننے واہو کہ حجاج بن یوسف بہت بڑو ظالم انسان تو اور اس نے کہا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسا ہے جڑائیں بے نہیں بکشا وہ اور انتہائی قسم کو ظالم ہی تو کوئی اچھا کام ہی اس نے کیا اور حجاج بن یوسف کہیں کہ جس ٹیم خانہ کا وہ تواف کر مکہ مکرمہ مکہ شریف مکرمہ تواف کر وہ تواف کرا تو اور اس نے دیکھو کہ تواف کا پہلا چکرمہ اس نے ایک آدمی نہ دیکھو کہ وہ آدمی دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ تو میری اکھائیں روشنی جڑی ہے وہ واپس لیا عجاج بن یوسف نے دیکھو دیکھ کے ٹور گئو دوسرا چکرمہ آئے پھر وہ اسے رات جڑو ہے وہ پورا پرہ میں دیکھے دعا کر رہا کہ یا اللہ میری اکھائیں تو روشنی لیا عجاج بن یوسف نے بڑی چیز فیل ہوئی اور پھر گزر گیا تیسرا چکرمہ جلالہ آیا اس نے عجاج بن یوسف نے دیکھو کہ پچھو کہ تری روشنی آئی واپس جہنی اکھائیں لو واپس آئی اگر چوتھا چکرمہ تری دعا قبول نہ ہوئی دہ میں تو قتل کر چھڑو اب یہ پریشتی وہ دل پہلان سوچا تو راکھائیں لوگ لوگ آج واپس آ جاتی دہ یہ بڑی نعمت تھی لیکن یا سوچنے لوگ جان بات جاتی اللہ دہ یہ بہت بڑی نعمت تھی دہ اس نے کہ کیوں کہ اس لئے جڑو وہ عجاج بن یوسف کیا چکر پورا یا لوگوں پھر اللہ کیا پورو دل کا نار دعا کرنے یا اللہ میری دعا تو قبول کر چوتھا چکرمہ جزا عجاج بن یوسف واپس آیا اس کی آکھائیں لوگ واپس مڑ آئی تھی اس لئے جڑو عجاج بن رسول اللہ نے پوچھے کہ وجہ کیا پہلے ہی دعا کرتا پہلے ہی دعا کرتا تو اس کو دل لاظر نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ غافل آدمی دعا قبول نہیں کرتا اللہ جڑو غفل آدمی ہے جڑو ہمیں غفلت نہ دعا کرا دل کی دا آواز کی دا آ رہی ہے ہاتھ کی دا چاہے میں اس طرح یہ دعا قبول نہیں ہوتی دا وہنے اس نے صحیح ڈر نہ خوف نہ جڑی ہے وہ دعا اور اللہ کے طرف دل لاغ ہے دعا کی دا دیکھو اس کی دعا قبول ہوئی یہ نہیں اگر کہ وہ کتنوں بڑو ظالم تھو لیکن اس کو ایمان اللہ تعالی ور کتنوں مضبوط ہو کہ دعا اللہ تعالی کر رہا ہے اور پھر یہ بات ہے اگر خانہ کعبہ بیس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوسی خانہ کعبہ کا سامنے مطاف ماں اور سامنے اللہ وقار موجود ہے اور بہترین جگہ کا اندر وہ موجود ہے اگر اوٹ نسان کی دعا قبول نہیں ہوسی پھر کڑی جگہ دندی ہے اس کا نو یہ ہے کہ دعا جڑو غفل آدمی دعا کر رہا بلکہ یقین اور ارادہ پختہ طریقہ اللہ تعالی دعا کرنی ہے پھر اللہ تعالی جڑو دعا قبول کر رہا ہو اور حضرت ابو رہا فرمائے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہر اس بندہ دعا قبول کر رہا کہ جڑو جلدی نہ کر رہا جڑو تعاول نہ کر رہا یا نہ کہا میری دعا کیوں نہیں اور وہ یا نہ کہا دعاو تو فلم یست جبلی میدہ دعا کی میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی یا نہ کہا آدمی بلکہ یقین رکھا کہ اللہ تعالی انشاءاللہ میری دعا جڑو دعا وہ قبول کر رہا ہو اور ایک صحابی کہیں کہ فرمائے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لگاتار انسان کی دعا قبول ہوتی جہا جد تک آدمی گناہ کی دعا نہ کرا یا کوئی آدمی رشتہ توڑن کی دعا نہ کرا باقی ہر دعا جڑی اسے طریقہ فرمائے جب تک وہ جلدی نہ کرا جلدی نہیں کرنے دعا میں یقین رکھنو اللہ تعالی قبول کراؤ اور ایک صحابی کہیں یقین یا رسول اللہ ایک صحابی کہیں کہ میں کہ یا اللہ اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل اس عجال تم نہیں کیونکہ جلدی نہیں کرنے جلدی آیا کیا دو صحابی کہیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آدمی اس طرح کیا قد دعوتو وقد دعوتو فلم ارہ يستجیب لی کہ میں دعا کی میں دعا کی منہ نہیں لگتو کہ میری دعا قبول ہو جائی تو فرمایا کہ یا جڑی اس طرح ہی دعا قبول ہو بلکہ یقین لکھو اللہ تعالی انشاءاللہ دعا اللہ تعالی جڑا وہ قبول کر لاؤ اس سے طریقہ حضرت ابو ارہرہ فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عدعو اللہ وانتم موقنون بالعجابہ تم اللہ تعالی کہ اس طرح دعا کرو کہ تم یقین ہوئے کہ اللہ تعالی میری دعا قبول کر آو سمجھ میں آئی گال نہیں کہ اس طرح دعا کرو تم اللہ کو اڑھا کہ وانتم موقنون بالعجابہ کہ تم نے یقین ہے کہ اللہ تعالی تاری دعا جڑی ہے وہ قبول کر آو اور فرمایا اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلمو ان اللہ لا يستجیب دعاء دعاء من قلب غافر لاہ اس طرح کہ میں پہلنا روایت پڑھی کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم جان لے اچھا طریقہ نہ اس گالنا جڑو ہے وہ اپنا دل کے اندر بسار لے کہ بے شک اللہ تعالی لا يستجیب دعاء اللہ تعالی ایسا آدمی کے دعاء قبول نہیں کرتو جڑو من قلب غافر اللہ بالکل جڑو ہے غفلت طریقہ نہ دل نہ عاضر رکھ ہے دعاء نہیں کرتو ایسا آدمی کے دعاء اللہ تعالی قبول جڑو ہے وہ نہیں کرتو اور یہ عدیث ترمیزی کی ہے اور حسن ہے اور اللہ مہربانی نے اس نے صحیح کیا اس سے طریقہ نہ جڑو ہے یہ دعاء وہ جڑو ہے تیسروں عدب تو چوتھوں عدب دعاء سلسلہ میں یہ ہے کہ جڑو آدمی خوشی ماں دعاء کر رہا ہے اگر اس نے تقلیف آئی تو اللہ تعالی اس کی دعاء قبول کرو یعنی اس لئے ہم نہ کوئی پرشانی نہیں الحمدللہ خوشی ماں آسانی ماں تو اس وقت ہم میں اس لئے اللہ نہ نہ پولا ہوں اس لئے ہم دعا کرتا رہا پھر اگر خدا نہ خواستہ ہم نہ کہیں پریشانی نہیں آگئی اور اس پریشانی میں ہم دعا کریں گا کہ اللہ تعالی مارے دعا کے کراؤ فوراں سنا ہوں فوراں دعا قبول کراؤ لیکن ماری یہ پریشانی ہے کہ ہم کہ کراؤں جس لئے ہم خوش وہاں اللہ نہ پول جاؤں اس لئے اللہ ہی طرف خیال ہی نہیں اور نہ اس لئے ہم اللہ ہی طرف دل کریں نا دعا کرنا اللہ تعالی پھر جس لئے ان آجا ہم شاید خیال نارو ہی یا ہم پریشانی میں پہے ہی ہوا یا ان کو اور تکلیف آگئی اس لئے کہ اللہ یہ پریشانی دور کریں پھر اللہ ہی مرضی ہے انشاءاللہ فر بھی اللہ تعالی جس لئے تم نے و پریشانی تو کڑ رہا ہو لیکن یہ ہے کہ جس لئے تم نے کوئی پریشانی نہیں جس لئے تم نے کوئی دکھ نہیں جس لئے تھا رہا بر کوئی پریشانی اس ٹم تم اللہ نے دعا کرتا رہو اور پھر اللہ حسو کر رہا ہو کہ جس طرح کا پریشانی اللہ نہ کر رہا ہے کسی نے کہا پریشانی ہے کہ جس طرح پریشانی آئی دا اس طرح کیے کر رہا ہو اللہ تعالی پھر اس طرح پریشانی تو کٹ چڑھا ہو حدیث حضرت ابو رہرہ نزی اللہ عنہ ورمائے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من سر رہو ان یستجیب اللہ لہو عند الشدائد والقرب فالیکسر کہ جڑو آدمی یہ چاہا ہے کہ اس کی دعا جڑی ہے وہ پریشانی میں قبول وید ہے وہ آسانی میں اور خوشی کے اندر جس طرح وید ہے وہ دعا اللہ تعالی نے جڑو ہے وہ کرتا رہا ہے اچھا یہ چار عدب ہو گیا دعا سلسلہ میں پنجمو عدب دعا سلسلہ میں یوں ہے کہ عدم دعائی علی الاحل والمال بدعا نہیں کرنی نہ اپنا اوپر بدعا کرنی نہ اپنا مال ور بدعا کرنی نہ اپنا اہل و ایال ور بدعا نہیں کرنی اور خصوصا بہت بڑی غلطی ہم کرنے اپنا معاشرہ مطام میں دیکھتا ہوں گا ہم ہی دیکھتا ہوں جس لئے ماں ہیں یا کوئی بھی کار ہوا ہے مال لگیں اللہ اللہ اس نے برباد کرے لے اللہ اس نے برباد کرے اللہ اس نے دندی و ربون ڈوڈا لے اس نے اور بچہ تیرہ اور اللہ باوہ دے گا اس طرح اکثر بیشتاک تم کرنا سننے جانے یہ بچہ تیرہ اور اللہ باوہ اور یہ بہت بڑی گا لگ بہت بڑی غلط گا لے کدے بھی نہ بچہ نہ گال کرو نہ اللہ میں برباد کرے اللہ میرا اور یہ وقت نہ لے اے سو نہیں کہنے چاہے کہ میرا اور یہ وقت نہ لے کدے اس طرح ہی نہ اپنا ور بدعا کرو نہ اپنا بچہ ور بدعا کرو اور حدیث حدیث میں یہ اپنا مال ور بدعا کرو ٹھیک ہے نہیں میں نے گوجری مثال جاتا ہے کہ ہم لوگ ککڑا را مجڑا ککڑ پاڑ ڈالائیں اکثر بیشتاک کو ککڑ نزدیک آگے اس نے کہیں کہ تینہ گدھڑ کھا ہے جیلا گدھڑ لے جاتا پھر کہیں جی خو بڑا نقصان ہوئی ہو جائے گدھڑ لے گئے یہ نہیں ہونی چاہیے عدیث میں عدیث اس طرح اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تدعو على انفسکم اپنا اپر بھی بدعا نہ کرو کہ یہ منعیہ پگال ہو جائے ولا تدعو على اولادکم اور اپنا بچوں پر بھی بدعا نہ کرو فرمایو کہ کوئی وقت اللہ تعالیٰ کہا کہ جس میں اللہ تعالیٰ بالکل قریب ہے اور جیڑی بدعا تم نے کیا بدعا کیا وہاں قبول ہو جائے تو اس کروں بساوقات ایسو گئے بھی ہے کہ لوگ بدعا کریں کہ اللہ کرے بچے دنہ شام بڑا اللہ موڑ گا نہ لگا اور ایسو ہو جائے کہیں دفعہ ہو تو رہے تو اس کروں یہ ہے کہ بدعا نہیں کرنی چاہیے نہ اپنا ور نہ بچہ ور نہ مال ور کسے بھی بدعا نہیں کرنی چاہیے اور کسے ٹیم اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے اور وہاں دعا اس کی قبول ہو جائے اور پھر وہ آدمی مشکل اندر پہ آ جائے یہ بجموع عدب تو دعا صلی اللہ علیہ وسلم چھے مو عدب دعا صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ یوں ہے کہ لا يسأل الا اللہ وحدہ کسے گوڑا تو نہ مانگا صرف اللہ گوڑا تو مانگا اور کسے گوڑا تو نہیں مانگنو مانگنو تو صرف اللہ تعالیٰ گوڑا تو مانگنو اللہ قولا تو ہی مانگنو اور اللہ تعالیٰ ہی تمنا جڑی ہے جی جڑی چیز دینی ہوئی وعدہ ہو دلیل اسی کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہو فرمائے کہ کن تو خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس ہے کہ ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھو تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا غلام کہ اے نکیہ گال سن لائے انہیں اعلیم کا بھی کالیمات انہوں تنہ کچھ گال سے دستن لوں کوئی گال سن لوں گاں وہ گال تو اچھا طریقہ نہ سن لائے پہلی گال کہ احفاد اللہ احفادت تو اللہ احفادت کر اللہ تیری احفادت مطلب کہ تو اللہ اللہ جڑا کام اللہ تعالیٰ نہیں کرنے ہو کیوں ہے وہ تو کر ٹھیک ہے نہیں اللہ تیری احفادت کرو پہلی گال پھر فرمائے ہو اذا سعالت فسال اللہ جلہ تنے کا چیز مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ کھڑا تم مانگ یہ کون کے عام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کر عام صحابہ نہ محبت کرنے لیکن جس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گلہ ہے اس کا منکر ہو جائیں جیسا صحابہی گلہ منکر ہو جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کو حصول دست ہیں دعا کو عدد دست ہیں اور بقائدہ جڑو ہے انہ نے اپنا ابن عباس دستے ہو کہ تم نے ایسا دعا کرنی ہے دیس رہا اور دوسری اس تو کہیں مسئلہ ثابت ہوئی ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوئی ہے کہ ضروری نہیں کہ جنہیں عام تبلیغ کرنا کوئی پائنسو آدمی ہے آزار آدمی ہے دس آزار آدمی ہے بھی آزار آدمی ہے اے سوری بالکہ تھارا نال کلو آدمی ہے جس رہے ابن عباس کہیں کہ ہوں کلو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے بیٹھو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینہ یہ کلمات دستیا اور اتنا عظیم کلمات ہیں کہ قیامت آڑا لوکا قیامت تک لوکا نے یہ فائدہ دیتا رہیں گا اس کلو تھارا نال م startup ڈین پہلے مجھ egy آدمی ہے اس پل دین کی قول دس مجھوں دس میں دسوнуть دس میں دسو یا نا دسو کہ میرے سامنا میں پورو جلسوں بیسہ ہو تو میرے سامنا کو چارسو آدمی ہیں بیس scratch ہو پھری مجھے رvin زبانے کوئی تکلیل کروں گا پھر دین کی گئی مجھے بچانوں گا ایسو نہیں ب alltså بچوں آدھا اس میں دسوıyoruz کا ذات خادمیں تھا رہا سم جس یا نوکا رہا اس میں دسو ریس ہے روی اسدا چلانے لrogو اس ہمیں دسو تاں جاگا تم صحیح دین کی دعوت دین ناڑا بڑھیں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمانا نسید کرنے شروع کی فرمایا اذا سائلت فسال اللہ تلتے مانوں گا دا اللہ کو لاتو مانگی ہے ٹھیک ہے دوسری کہ و اذا استعانت فستعین باللہ کہ جس لاتنہ مدد کی ضرورت ہوئی دا تو مدد اللہ تعالی کو لاتو مانگی ہے کہ مدد کس کو لاتو اللہ تعالی ہی کو لاتو مدد لینی ہے اور کس کو لاتو مدد نہیں لینی پھر اگر اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واعلم کہ ایک این کیا جان لے ان الامت لوجتمع تعالی ان ینفعوک بشیئن لم ینفعوک الا بشیئن قد کتب اللہ لکھ کہ اگر ساری دنیا مل گیا تنہ فائدو دینی چاہو ہے نہیں تھا فائدو دے سکتی اللہ یہ کہ جو اللہ نے تیرہ بارہ میں فائدو لکھے وہ تنہ مل گیا رہا ہوں آئے دیکھو ہم ذرا کوئی کیا یوں تنہ آئیو نقصان ہو جاؤ گئے رہا آئیا چیز منہ دے شرد تاہا ہم کیے کر رہا آئیو نقصان ہو جاؤ آئیو میسیج ہے جی اس میں اگر بچاؤ یوں اگر نہیں بچا ہے تو تنہ یا تکلیف ہو جائے بس مارو ایمان او تے ڈگمگانا پتو نہیں میسیج ہے کہنا پیج ہو دے بس منہ کیے ہو جاؤ منہ پتو نہیں کیے بند جائے ایمان اس طرح کو نہیں ہونے چاہیے ایمان آدمے کو پتھر دوں میں مضبوط ہونے چاہیے 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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمرہ باس نکے وسیعت کی کہ اگر لویج دمعت پوری دنیا پوری امت مل گا تنہ کوئی چیز کو فائدہ دینوں چاہیے نہیں دے سکتی جیڑو اللہ نے دینوں میں وہی تنہ مل گا ہو جی اس کالوں جیڑو پوری دنیا کا کیا ہے کہ ہم تنہ فائدہ دیں گا کوئی آدمی کسی نہ فائدہ نہیں دے سکتا جیڑو اللہ نے مارا باس رسما لکھی ہو گا ہمنا مل گا رہا ہو دوسری جیز آگا فرمائے وَلَوِجِ طَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَذُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَذُرُّوكَ بِإِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ اگر ساری دنیا مل گا تنہ تکلیف دینوں چاہیے تنہ تکلیف نہیں پوچھ سکتی مگر اللہ تعالیٰ نے تیرہ بارہ میں لکھ چکی ہے سمجھ میں آئی نہیں تو گویا کہ تکلیف دیرنالی ذات بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے نفو دیرنالی ذات بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی فائدہ دے سکے ہے نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نفو دے سکے نہ فائدہ دے سکے فائدہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ذات نے دیرنوں ہے نقصان بھی اللہ تعالیٰ ہی ذات نے دیرنوں ہے کس ایک آدم مارا در بشمار لوگ ہیں چار آرف نہیں آتا بس لوگانا چلے ہے وہ ہم نے دینوں ہیں اور جیڑی کا چیز ہم اپنی رغبت نہ دے شڑے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن کوئی دوسروں گیڑوں کو یا چیز مینہ نہیں دیسے رہا یا ضائع ہو جائے یا تینہ ختم ہو جائے یا تینہ نہیں لبسے یا ایک غلط چیز ہے تارو بھی ایمان اس وقت میں یہ ہونو چاہیے کہ اگر میری یہ چیز ضائع بھی ہو گئی چلے بھی گئی تا ہمیں سمجھو کہ اللہ نہیں چلی ہے اس آدمی آدمہ کوئی نہیں کہ میری اس چیز نہ ضائع کر چھڑے یا مینہ اس نقصان دے چھڑے نقصان اللہ ازاد دے نہ لی ہے کوئی نقصان اللہ تو علاوہ اور فرمایا کہ رفیعت الاخلام اللہ کو یہ فیصل ہو مضبوط ہوئی ہے ٹھیک ہے نہیں اس میں کوئی رد و بدل نہیں اسے اللہ نبی نے فرمایا واجفت الصحف اور جڑی یہ کلم بھی لکھ چکی ہیں ان سمجھ مہائی اس میں تبدیلی نہیں اس میں سمجھ مہائی یا حضرت ابن عباس نے جڑی نصیت کی پہلی نصیت یہاں کی دوسری چیز کہ اللہ تحشرم سوال کرنے ساری دنیا مل گیا تینک اگر نص Lay restraint نہیں دے سیاں ساری دنیا مل گا تینک نقصان ع vése گی تاگر اللہ نے ان pastan نہیں ملسے یہ دعا ہو جڑو چھمو عدب تو کیا آدمی منگیا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کُڑا تو مانگیا اور کسے کُڑا تو نہ مانگیا اچھا جی ستمو جڑو ہے عدب دعا کا سلسلہ میں یہاں ہے کہ دعا کا سلسلہ میں آواز آدمی کی کٹ ہونی چاہیے زور زور نہ چلا چلا کا دعا نہیں ہونی چاہیے بلکہ اتنی ہونی چاہیے کہ آجزی ویا انکساری ویا آدمی اپست آواز اللہ تعالیٰ کو دعا کر رہا ہے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کا اندر رمائے ہو ادعو ربکم تضرعا وخفیہ انہو لا يحب المعتدین کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ نہ پکار رہے ہیں تو انہائی تھی آجزی کے ناڑ انکساری کے ناڑ اللہ تعالیٰ نہ پکارو اس گلوں کے ہاتھ دو آگیا بڑھنا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتو اسے طریقہ نہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جنگ dialہ صاحبہ lain جنگ میں الزین والد sommیل کہے موقعور یا کسی موقعور زوری تکبیر کیا کیوں ہے وہ زوری تکبیر کو بیکن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم donc نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ صحبہ بالدقہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عاستاؤاز نہ پڑو عاستاؤاز اور ماں کوئی جڑو کا بہت غائب ہے دور ہے اسنا تم سنا رہے ہیں جس چیز جس اللہ نہ تم سنا رہے ہیں وہ دے قریب ہے وہ دے نزدیک ہے وہ تھاری گالے اس لئے بھی سن لاؤ آستا بولو نامی تمہیں زور نہ پکارنے کی ضرورت جڑو ہے وہ نہیں ہے انکم تدعون سمیعا قریبا کہ اللہ تعالی دے تم اس ذات نہ پکارنے جڑو سننا رہے ہیں جڑو ہے بھی قریب ہے اتنا زور زور نہ تمنا جڑی آواز ذکر کرنے کی ضرورت ہے اور پھر رہے ہیں جس نہ خصوصا جڑو ہے جنازہ نہ لے آلینے زور زور نہ بار کے کوئی اگر خدا نہ